امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج پر آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کرسپی پیاس کے پکوڑوں کے ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے بنتے ہیں بلکل بازار جیسے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگے تو لائک کر لیجئے اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے دو سے تین میریم سائز کی پیاس دیں گے اور اسے کٹ کر کے ایک باول میں ایٹ کر دیں گے اب تھوڑا سا دھنیا اور دو سے تین ہری مرچیں شامل کر دیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گول دھنیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایٹ کرنا ہے تھوڑا ہاتھوں سے رب کر کے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرا زیرا شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ون فو ٹی سپون اجوائن اور آپ نے اس کو بھی رب کرتے ہوئے ایٹ کرنا ہے اور اب اس کے بعد ایٹ کریں گے وان ٹی سپون کو ٹی وزیار مرچ ہاپ ٹی سپون سولٹ نمک اور مرچیں آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں تمام اس پائسز ایٹ کرنے کے بعد آپ نے پیاس کے ساتھ پہلے سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کے انڈر ایٹ کر دیں گی بیسن تو ایک اس پیسن کے انڈر ہاف کب بیسن ہے اور ہاف کب چامل کا آٹا اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرتے ہوئے ہی یہ ایٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر پہلے پانی شامل نہیں کرنا اب اس کے اندر ون فو ٹی سپون بیکنگ پاوٹر ایٹ کر دوں گی 40 تی سپون اورنج فوڈ کلر تو اب اس کے اندر مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں پانی تھوڑا سا شامل کروں تو یہاں پر میں نے 2 تیبلر سپون پہلے پانی شامل کیا ہے اور ہم اسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر ہمیں لگے گا کہ اس کی پروپر بائنڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر مزید ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے قریبا 3 تیبلر سپون پانی شامل کیا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ پروپر بائنڈ ہو لے لگیا ہے اب ہم پاکوڑے فرائی کریں گے تو یہاں پر میں نے اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور بیٹر بھی ریڈی ہے تو اب ہم ون بائی ون پاکوڑے ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے ویڈیوم فلیم پہ آپ نے اسے فرائی کرنا ہے چامل کا اٹھ ایٹ کرنے سے بہت ہی ریسپی پاکوڑے تیار ہوتے ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ بہت ہی زیادہ آسان سی ریسپی ہے پاکوڑوں کی آپ ان پاکوڑوں کا اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزدہ ہے نیکس ویڈیو میں یہ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی گھر والوں کا خیال لگیے مجھے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ